بلے کے بعد خوش آمدید کوشش ہو رہی تھی کہ سماجی ایکٹیوٹیز پر بات ہو کہ کس طرح ملک و ملت کی خدمت میں پاکستان کے نوجوان اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اب ہم بات کریں گے زبیر صاحب آپ لوگ بلہ کام تو کر رہے ہیں ہر شعبے میں کون سپورٹ کرتا ہے آپ کو ساجد بھائی آپ جیسے بھائیوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں نہیں تو بہت سارا بجٹ اس میں ریکوائیڈ ہوتا ہوگا بہت ساری اس میں لوگ ریکوائیڈ ہوتے ہوں گے تو یہ تمام چیزوں کو فلفل کیسے کرتے ہیں کوئی آپ کے ایسی پروپٹیز ہیں کہ وہاں سے آپ کو رینٹ آ رہا ہے مطلب کس مد میں پیسہ آ رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس مخیر حضرات ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ مالک ویلفیر اورگنیزیشن ایک ریجسٹرڈ اورگنیزیشن ہے ٹھیک ہے انیس سو اکسٹ کے آئین کے تحت ہمارا ادارہ ریجسٹرڈ ہوا ہے حکومتی پروینشل لیول کے اوپر تو الحمدللہ ہمارا جو بھی ہمارے پاس سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارا اس کا پورے سال کا آڈٹ ہے ایک ایک چیز کا ہمیں جو بھی کوئی پیسے دیتا ہے ہم اس کو ایک ریجسٹرڈ ریسپ دیتا ہے بقاعدہ ہمارے اس کی جو ہے وہ حکومت سندھ سے جاری کرتا ہے جو ریجسٹرشن نمبر ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ساری اعتیاتی تدابیر اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں وہ ہم اس کو ریسپ دیتا ہے اس کے بعد ہمارا ایک سال کا آڈٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ایک روپے کا حساب ہے اچھا ایک یہ تاثر بھی دیکھا گیا ہے ایک معصومانہ سوال آپ سے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا بھی آج کل یہ ایک ٹرینٹ چل پڑا ہے تو کس قدر آپ سنسیار ہیں یار سچی بات بتاؤں میں آپ کو میں اپنے سرکل میں ویسی بہت مشہور ہوں تو ہمیں مجھے تو ذاتی طور پر مطبع جو ہے وہ لوگ کرتے ہوں گے کام شاید اس نیت سے کام کرتے ہوں گے یا پولیٹکس میں آنا ہے آگے فیوچر میں پولیٹکس تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک زمیر زندہ ہے جس دن زمیر مرے گا اس دن سوچیں گے سیاست کرنے کا انشاءاللہ کیسے کسے سیاست عبادت ہے نہیں سیاست عبادت ہے لیکن پاکستان کے اندر انفورچونیٹ سیاست عبادت نہیں ہے سیاست پولیٹکس is a very good business in پاکستان تو جب زمیر ہمارا مر جائے گا جب ہم دیکھیں گے جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی خدمت نہیں کرنی ہے اور لوگوں کو عذیت دینی ہے تو ہم بالکل سیاست میں تو بالکل سیاست پر اس وقت سیاست کے سوچیں گے اچھا کتنے کتنا heavy budget آپ کو required ہوتا ہے اگر میں سال کا آپ لوگوں سے 10 hour پوچھوں کیونکہ آپ لوگ young ہیں ذریعہ موش اگر آپ سے پوچھوں تو کہاں کیسے بیر کرتے ہیں کہ آپ تعلیم کے اخراجات بھی آپ لوگوں کے بیر کر رہے ہیں علاج مالجے کے بھی ہے صحیح ہے ہمارے پاس جو بھی case آتا ہے میں آپ کو طریقے کا سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس جو بھی کوئی ہم سے عرضی لے کر آتا ہے چاہے وہ اپنے علاج کے لیے لے کر آتا ہو چاہے وہ کسی بچی اپنی بچی کی شادی کے لیے لے کر آتا ہو چاہے وہ اپنے مہانہ راشن کے لیے کر آتا ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے لے کر آتا ہو ہم اس سے in return ایک application لیتا ہے اس کے اوپر اس کے شناختی کارٹ کی کاپی لگی ہوئی ہوتی اس کے اوپر رابطہ نمبر ہوتا ہے وہ ہم اس سے receive کرتے ہیں ہمارے چار لوگ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کمیٹی اس کو دیکھتی ہے اور اس کے اوپر یہ سوچ وچار کرتی ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یا نہیں پھر ہم اس کو investigate کرتے ہیں investigate کرنے کے بعد جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ اہل ہے یہ deserving ہے یہ مستحق ہے پھر وہ ہم اپنے اپنے circle کے اندر اپنے groups کے اندر اس کو forward کرتے ہیں جیسے جیسے اس application کے کے بعد جو ہے وہ ہمیں response ملتا ہے اپنے لوگوں سے پھر ہم ان کو entertain کرتے ہیں آپ کی investigation میں کسی کی self respect عزت نفس تو مجھو نہیں ہوگی نہیں بلکل ایسا نہیں ہمارا طریقہ کار بلکل صلاح سترا ہے نہ ہم کسی کو نہ ہم نے آج آج ہمارے پیچ پر چلے جائیں نہ ہم آپ کو راشنگ کا بورہ دیتے ہوئے آپ کو کوئی تصویر ملے گی ہم صرف اتنا cover کرتے ہیں جتنا کم سے کم ہم کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ جو ہمیں دیتا ہے زبر صاحب زریعہ معاش آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کو صرف لوگ یہ تعاون کرتے ہیں جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے اسکول کی بات کی کہ ہم نے بچے بھیج دی تو اسکول آنا کہا جی ہم ان کی فیس ملیں گے چونکہ زبر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ مستحق ہیں باقی چیزوں میں بھی صرف لوگ ہی سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی زریعہ آمدن ہے یا وہاں سے حصہ لگاتے ہیں بلکل جی اپنی انکم کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر لگاتے ہیں جو ہمارے ممبران ہے وہ اپنی انکم کا حصہ لگاتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بارہ رکنی ٹیم ہے جو ہماری کوئر ٹیم ہے اقارڈن ٹو دا گورنمنٹ آف سند بارہ اور بارہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں بارہ رکنی ٹیم ہے وہ کچھ جو ہیں وہ ان میں سٹوڈنٹس ہیں کچھ جو ہیں وہ نوکری کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی جو بھی انکم کا کچھ حصہ ہوتا ہے تو وہ ارگنیزیشن کے اندر رکھتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی وی ہوتی ہیں یا جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ابھی ہم نے سرجانی ٹاؤن کے اندر فری کلینک کھول ہے اسی ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے چار گھنٹے چار سے چھ گھنٹے ابھی کلینک چلا رہے ہیں صرف چار سے چھ گھنٹے چلا رہے ہیں مفت علاج کر رہے ہیں مفت دوائیاں دے رہے ہیں دو ڈاکٹرز ہم نے ہائر کیے ہوئے اسی ہزار روپے مہینے کا خرچہ ہے ابھی یہ خرچہ کون ہے اور یہ خرچہ کتنے لوگ اٹھا رہے ہیں یہ خرچہ مالک فریق لینے کا مارا صرف چار لوگ چلا رہے ہیں صرف چار لوگ تو چار لوگ کی کمی نہیں ہے ابھی انشاءاللہ تعالی یہ چار لوگ چلا رہے ہیں ابھی ہمارے پر چالیس اور کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی ہم مالک میڈیکل سنٹر کھولنے کے لیے ہیں میں مالجے پہ بھی آؤں گا صحت کی سرویسز پہ آؤں گا مضیبن صاحب ایک فنڈ ریزنگ پروگرام مختلف انجیو سے کیا جاتا ہے آپ لوگ بھی بلا شبہ کرتے ہوں گے تو آپ لوگ کا ذریعہ مواش کیا ہے بہت ساری ایسا بھی تاثر پایا گیا ہے کہ شاید اپنے کسی مقاصد کے لیے ایک انجیو بنانا خود پہ سوشل ایکٹیویس کا ٹیکہ لگوانا بہت ساری چیزوں میں خود کو فہم لینا یا کچھ اور مقاصد ہیں دیکھیں میں سب کے بارے میں تو خیر بات نہیں کر سکتا اپنا جواب دا ہوں مر کے بھی اور اس دنیا میں بھی جب میں نے یہ سوشل ایکٹیویٹیز شروع بھی نہیں کی تھی تو اس وقت میں شوویز میں بڑا کام کرتا تھا مختلف ڈراموں میں اور بہت سارے کام الحمدللہ تھے تو میں میرے لیے سمجھ لیں کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو ہزاروں میں ریٹنگز یا رہی ہیں تو میں جن ڈراموں میں تھا تو میری ریٹنگز بہت اچھی تھی اس وقت ماشاءاللہ اچھا پھر یہ ہے کہ اب جس طرح آپ نے بات کی دیکھیں اورنگی یوت اورگنیزیشن پاکستان کو بنانے کا جو سب سے اہم مقصد ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں جو مسائل ہیں اس کے اوپر کام کرنا اورنگی ٹاؤن میں جو فنڈ ریزنگ کی بات ہے تو اورنگی ٹاؤن میں تو ایسے ہی اتنا پسا ہوا طبقہ موجود ہوتا ہے وہ دے نہیں سکتا بلکہ وہ خود ایک یہی میرا کوسٹن ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ مجھے یہ سپورٹ کریں تو آپ میرا پاس دیکھیں گے میرا پیج دیکھیں گے میری ایکٹیوٹیز دیکھیں گے اگر آپ کو بھروسہ ہوگا تو پھر آپ دیں گے کیا وجہ ہے کہ لوگ آج گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دے رہے سماجی اداروں کو فنڈ دے رہے ہیں آپ بڑے سے بڑے اداروں کے اگر نام لے سکیں جیڈیسی ہو سیلانی ہو چھیپا ہو لوگ ان کے اوپر اربعہ روپے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو ان پر ٹرسٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں یہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک یہ گورنمنٹ کے ادارے نہیں پہنچ سکتے ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو یہ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے ایک نیٹورک بنایا جاتا ہے تو اکاؤنٹیبیلٹی چیک اینڈ بیلنس الحمدللہ ظاہری بات ہے کہ تین سال کا عرصہ ہماری ارگنیزیشن کو بھی ہو چکا ہے اور ایک پوری ریجسٹرڈ ارگنیزیشن ہے تو ہر سال کا ہمارا آڈٹ ہوتا ہے ہر سال کی جو ہماری مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ریکارڈز ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کی ریسپٹ ہوتی ہے وہ لے رہا ہے تو اس کی ہوتی ہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں دیکھیں ہمارے ادارے میں تقریباً ہنڈرڈ ابو ہمارے والنٹیئرز ہیں میمبرز ہیں پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ بیس لوگوں کی ایک کور ٹیم ہے جو ہر مہینے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق ہمیں سپورٹ کرتے ہیں پھر اگر کام کی بات کریں تو ہمارا تندور چل رہا ہے ہمارا سکول چل رہا ہے ابھی اس وقت ہمارے کلینک کی اوپر ہم جا رہے ہیں جہاں صرف اور صرف تیس روپے میں مکمل جنرل اوپی ڈی کے سہولیات فرام کی جائیں گی اور یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں السید فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں سید اجاز کریم صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ سستی روٹی بھی لوگوں کو فرام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر سب آپ لوگ کریں گے تو حکومت ہے کس لیے ہم بھی کر رہے ہیں حکومت بھی کریں یہ تو ایک انسپائریشن ہے دیکھیں ہر اگر آپ گورنمنٹ کو کائل کریں آپ ان سے یہ کام لیں ہم آپ ٹیکس پیئر ہیں یہ تو ان کی جیڈیز میں ہیں کہ وہ آ کے کریں دیکھیں وہ اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کریں تو ہمارا رول بھی بنتا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم کیسے انتظار کریں کہ گورنمنٹ آئے گی تو ہی کوئی کام ہوگا اگر کوئی بھوکا بیٹھا ہوئے تو ہم اس کو کھانا نہیں کھلائیں کھلانا پڑے گا یہ فرض ہے یہ ہم سے پوچھا جائے گا یہ اگر ہم جواب دیں گے قبر میں کہ گورنمنٹ نے نہیں کیا تو اس لیے ہم خاموش بیٹھے ہوگے یہ جو آپ نے کہا ہم نے تندور لگوایا ہے تو کتنے کی روٹی ہوتی اور کتنے لوگ لینے آتے ہیں الحمدللہ مہانہ بنیادوں پر ساٹھ سے ستر ہزار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پانچ روپے کی روٹی ہے تیس روپے کا سالہ نے ہفتے میں ایک دن مکمل طور پر مکمل کھانا فری ہے بچہ یہ اورنگی ٹاؤن رئی سمروئی پر ہمارا تندور ہے اس کو بھی الحمدللہ سات مہینے گزر چکے ابھی ہم دوسرا اپنا جو تندور ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں اورنگی ٹاؤن مہاجر چوک کے قریب تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگ پہلی بہت پریشان ہیں بہت کم آمدنی ہیں کسی کی پندرہ ہزار ہے کسی کی بیس ہزار روپے لوگ آتے آگے بڑھتے ہیں کووڈ میں تو بہت سارا رول آپ لوگ کا دیکھا گیا ایسے ہی ہے زبیر صاحب کووڈ نائنٹین میں پوری دنیا مفلوج ہو گئی لوگ گھروں تک محصور تھے کھانے کے لیے تڑپ رہتے ہیں ایسے ہی ہے ہر طرف لوگ ڈاؤن کا سما تھا اس وقت بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہڑکوں پر تھے لوگوں کے گھروں پر راشن دے رہے تھے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ فوٹوگریفی بھی کر رہے تھے لیکن بہت سارے اللہ والے یہ کام اچھی طرح سے سرانجام دے رہے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ اس دائرے کو بڑھانا چاہیے بلکل اس دائرے کو بڑھانا چاہیے اور پاکستان کی عوام کراچی بالخصوص کراچی کی عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے ہر گھر سے راشن باٹا گیا ہے ہر گھر سے جس کی اگر استطاعت تھی نہ کہ دو کلو آٹا اور آدھا آدھا کلو دالے بنا کے دے تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی راشن باٹ رہے تھے جن کا تعلق نہ کسی ارگنائزیشن سے تھا نہ جنہوں نے تصویر بنانی تھی نہ جنہوں نے ڈونیشن مانگنا تھا نہ کچھ کرنا تھا لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے راشن مانگ رہے تھے اور اس کووڈ نے اس معاشرے کو کیا اس پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے تو اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے راشن کے لیے جو ہے وہ مطلب سفید پوشت لوگ سفید پوشت لوگ کہ جو شخص ایک شخص ایک فیملی مطلب جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں فارماسٹیکل کمپنی کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ستر سے اسی ہزار روپے کمارا وہ شخص مجھ سے جو ہے وہ کووڈ کے اندر چار دفعہ راشن لے کر گیا ہے ہر مہینے اچھا اس طرح کے بھی تو لوگ دیکھے گئے کہ آپ سے راشن لیا اس سے راشن لیا اور جا کے اس کو سیل کر دیا شاید ان کی کوئی مالی پرابلم تھی یا وہ جیسے رونگ نمبرز ہر معاشرے میں ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی آپ لوگوں کا چیک ان بیلنس ہوتا ہے بلکل بلکل اس کے اوپر تو بلکل اس طرح چیک ان بیلنس رہا ہمارا کہ ہم نے جب یہ چیزیں دیکھیں جب ہمارے پاس ریپیٹ ہونے شروع ہوئے کہ جب ہمارے پاس ایک دفعہ لینے آیا دو دفعہ لینے آیا اور پھر جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ چلے لگیں کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس دو سو کلو آٹا ہے دو سو کلو آٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سال کی روٹیاں ایک شخص جو ہے پورے سال جو ہے دو سو کلو آٹا چلتا ہے کہ دو سو کلو آٹا لے لیں اور مجھے جو ہے وہ سابون اور کال گیٹ دے دیں کیونکہ اس کو آٹا سربائیو نہیں آپ کے گھر پہ راشن مانگنے آ رہے ہیں آپ ان کو نہ دیں بلکہ مقامی سطح پہ رہتے ہوئے سفید پوچ لوگوں کو راشن دیں کیونکہ وہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو نہ ٹک کے پیچھے بھاگیں گے نہ چورنگیز کے اوپر کھڑے ہوں گے نہ دروازوں پہ آئیں گے سفید پوچ بندہ سفید پوچ گھرانا کبھی بھی اپنی تکلیف اپنا نہیں بتاتا سفید پوچ لوگ مجھے آپ کو تلاش کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے اب ہم آتے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں نائی سی وی ڈی ہو جنہ ہسپیٹل ہو یا شوکت خانم ہو بہت سارے ہسپیٹل وفاقی حکومت یا سندھ حکومت دونے سے بنایا جا رہے ہیں آپ لوگ بھی فری کلینک آپ لوگ نے کہا ہم لوگ کر رہے ہیں کتنے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ جو ہماری ابھی اوپی ڈی ابھی میں آج ہی بات بتا رہا ہوں آج جو ہمارے پر پیشنٹ ہے تو آج کی جو ہے وہ ستر کی تعداد میں ہمارے پر پیشنٹ ہے ستر پیشنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تقریبا جو ایوریج ہے وہ پچاس سے ساٹھ پیشنٹ کا ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ پچاس سے ساٹھ لوگ جو ہے وہ گھرانے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ مفت دوائیاں لے کے جا رہے ہیں اچھا کس چیز کی دوائیاں آپ دے رہے ہیں جنرل فیزیشن بھائی دیکھیں وہاں پہ جو ہے بلکل ایسا یہ ہے وہاں پہ جنرل فیزیشن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھے ہیں جنرل فیزیشن میں زیادہ تر وہاں پہ جو ہے وہ نزلہ بکار جخام خاسی ملیریا اس ٹائپ کے ہمارے پاس اسکن ڈیزیز وہاں پہ بہت ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ہم نے یہ ہمیں خیال یوں آیا کہ جب ہم نے یوسف گوٹ کا لوگوں نے میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر یوسف گوٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بڑا سنا یہ یوسف گوٹ کے بلکل برابر میں ہی ہے بسم اللہ ٹاؤن سرجانی ٹاؤن کے یوسف گوٹ بھی سرجانی ٹاؤن میں آتا ہے یہ بسم اللہ ٹاؤن ہے اور یہاں پہ بارش ختم ہونے کے دس دن بعد ہم گئے تو ساجد بھائی اتنا اتنا پانی تھا ہمارے چینوں تک کہ ہم آگے نہیں جا سکے ڈر کے ہمارے اتنی وحشت تھی اتنا پانی تھا تو جب ہم وہاں سے باہر نکلے ہیں تو لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ابدارسی بات ہے بارش ہے بارش کا پانی کیڑے مکوڑے مچھر پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اسکن الرجک پھیل گئی تھی تو لوگوں کی جو ہے وہ اسکن میں بڑا پرابلم تھا تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے پکڑا وہاں پہ فہمیوں نے پکڑا جب پانی اتنا سارا جمع تھا بارش ہونے کے بعد بھی کیا حکومتی شخصیات وفاقی اور صوبائی تو وہاں پہ ان کی ٹیمیں تو تھیں ساجد بھائی وہاں پہ ٹیمیں یہ تھی کہ میں اب یہ بتاؤں تو میرا چھوٹا مو بڑی بات وہاں پہ جو ہے وہ کاغس کے اوپر جو ہے وہ کاغس کاغسوں کے اندر فائلوں کے اندر اس جگہ سے پانی ڈرین کرنے کے لیے ایک نالا نکالا گیا جس کی کروڑوں روپے کی لاغت کا پروجیکٹ وہ بنا اور وہ نالا جو ہے وہ بمشکل کوئی ڈیڑھ فٹ کی دو فٹ کی نالی بھی نہیں تھی جو آج نہیں ہے وہاں پہ وہ میرے سامنے ہی حکومتی مچینڈری لگی ہے وہاں پہ اور وہ کام ہوا ہے ابھی وہ کہاں گیا وہ نہیں ہے نالا وہاں پہ آپ جائیں گے وہ نالا وہ تو گھروں کے روڈوں پہ روڈ کے باہر ڈیڑھ فٹ چوڑا دو فٹ گہرا بس وہ نالی انہوں نے بنائی وہ اتنا پانی تھا وہاں پہ اتنا پانی تھا بقول وہاں پہ لوگوں کے کہ ہب ڈیم سے بھی پانی چھوڑا گیا تھا جو ہب ڈیم اور فلو ہو گیا تو وہاں کا بھی پانی تھا تو وہ نالا بنایا گیا تو وہ نالا کاغس کے اندر دکھایا گا کہ بہت چوڑا نالا ہے وہ پانی نکال دیا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ جو ہے وہ ساری سماجی تنظیمیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان آرمی آپ کی کام کر رہی تھی وہاں پہ پاکستان رینجرز آپ کی کام کر رہی تھی وہاں پہ سمام ویل فیر آرگنائیڈیشنز لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں تو لوگوں کو سوشل جتنے بھی ایکٹیویسٹ تھے وہ وہاں پہ ریسکیو کر رہے تھے آپ لوگ گئے کیا عالم تھا کچھ بتائیں گے وہاں تو حیبت کا عالم تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم وہاں پہ بارش کے بعد جب ہم بس دن گزرنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ دور رہا ہوں بارش کے دس دن گزرنے کے بعد جب ہم وہاں پہ گئے تو میرے سینے تک پانی تھا میں اتنا پانی میں تھا آگے جانے کو ہم نے اپنی ٹیم کو منع کر دیا تھا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کونسا گٹر نالا کھلا ہوئے اگر کوئی اندر والنا نہ کرے چلا جائے تو اس کی تو لاش بھی نہیں ملے گی وہاں پہ تو ان کا کوئی حکومت کی طرف سے یا آپ لوگ نے ان کو کوئی مالی مدد یا ان کا کوئی پرسانے حال ہم نے وہاں پہ بارش کے دوران وہاں پہ لوگوں کو جو سب سے زیادہ شکایت تھی جب ہم وہاں پہ کھانا لے کے پہنچے ہم وہاں پہ کھانا لے کے پہنچے تھے ہمیں وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ لوگوں کے بزارسی بات ہے جب گھر میں پانی بھر گیا ہے کچن میں پانی بھر گیا ہے زمین میں جو انڈرگراؤنڈ ٹینک ہے اس کے اندر پانی بھر گیا ہے تو پانی پینے کا وہاں پہ نہیں تھا کھانے کو نہیں تھا جب ہم کھانا لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ ایک گھر پہ ایک فیملی چھت پہ بیٹھی تھی ایک ماں اپنے چار بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور مجھے آواز دے کے کہتی ہے کہ ہمیں کھانا نہیں ہمیں پانی چاہیے پینے کا ہمارے پہ کھانا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہے سوشل ایکٹیویس اپنی جان پر کھیل کے بھی ملک و ملت کی خدمت پہ پیسہ ڈالتے ہیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آتے ہیں